نیوز وارن انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ پہہوں کا جون لرائن وقت ہو گیا ہے دیش کی بات کا دلی کے مکہ منتری ارون کے جوال بھدوار کو ای ڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے انہوں نے جانچ اجنسی کو چٹھی لکھی اور انہوں نے نوٹس کو عوید بتایا ای ڈی کے سامنے پیش نہ ہونے پر ارون کے جوال نے ای ڈی کو جواب دکھا ڈلی آپ کاری نیتی دوہزار بائیس سے تیز گھوٹالے سے جڑے منی لانڈرنگ کیس میں ای ڈی کو لکھا پتر میں دلی کے مکہ منتری ارون کے جیوال نے اجنسی سے پرشنابلی مانگی ہے اور انہیں بھیجے گئے سامن کی منچہ پر بھی سوال اٹھائے انہوں نے پتر میں اس بات کا ابھی ذکر کیا کہ انہوں نے اس جنوری کو دلی مراز صفحہ چناب ہونے ہیں اور انہیں 26 جنوری کو گھنٹرن دیوست کارکرم میں دلی سی ایم کے طور پر حصہ بھی لینا ہے سی ایم کے جیوال نے کہا کہ مجھے پشلے سال دو نیویمبر اور بیس تسمبر دوہزار تیز کو بھی سممان یا یہ کہیں کہ سمن دیا گیا تھا اس پر بھی میرے پشلے سوالوں کو تڑھی دیئے گئے اس بار بھی آپ نے پہلے کی طرح ملتر جوتا سمن بھیجا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس سمن جاری کرنے کے لئے کوئی اچتھ کارن نہیں ہے ارون کے جیوال نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ میری آپ پتیوں پر ویچار کرتے ہوئے پاردرشی نشپک شروع سے کانون کے انسار کارے کریں گے میں بھی آپ کی جانچ میں سیو کرنے کو بلکل تیار ہوں اگر آپ کوئی جانکاری یا کوئی دستاویر چاہتے ہیں تو مجھے کسی بھی سوال کا جواب دینے میں خوشی ہوگی ارون کے جیوال نے ایڈی کو لکھے پتر میں ایک پرباب پرشناولی مانگی ہے اور سمن کی منشوہ پہ بھی سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ ابھی تک مجھے میرے سوالوں کو جواب نہیں ملا دیلے کے مقیمتی ارون کے جیوال کے آج ایڈی کے سمن میں شامل ہونے پر بی جو پی نے ایک بار پھر سے ان پر نشانہ ساتھ دیا بی جو پی کے راستے پر وقتہ شہزاد گناہ والا نے ان پر سوال اٹھایا انہوں نے آروپ لگائے کہ سی ارون کے جیوال ضرور کچھ شپا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ آج ایک بار پھر ارون کے جیوال تیسے سمن میں شامل نہیں ہوئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس شپانی کے لئے کچھ ہے اور یہی کار ہے کہ وہ ایک اپرادھی کی طرح پرار ہے عدالتوں نے منیش سو دیا اور سنجل سنگھ کو زبانہ نہیں دی اور عدالتوں نے مانا کہ پیسے کا لیندن ہوا ہے ان سب کے باوجود وہی پیڑت کارڈ کھیل رہے ہیں ایسے بہے بہت سارے سوال ہے کہ ارون کے جیوال آخر سمن دینے کے باوجود بھی کیوں ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہو رہے ہیں یا تو وہ کچھ چپا رہے ہیں یا ان کے پاس شپانی کے لئے کچھ نہیں بچا ہے اس پورے معاملے پر بہت ساری پرتکریہیں سامنے آئی ہیں آئیے آپ کو سرماتے ہیں ایڈی نے جو نوٹس بھیجا ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے اس پر بار بار سوال اٹھ رہے ہیں ایڈی اور سیویائی جس طرح سے راجنیچی سے پیریتھو کر کے کام کر رہی ہے اس پر بار بار سوال اٹھ رہے ہیں جس طرح سے بپکش کو ٹارگیٹڈ طریقے سے نوٹسیں جاری ہو رہی ہیں اس پر بار بار سوال اٹھ رہے ہیں جہاں تک ڈلی کے اندر اس کتھت گھوٹالے کا سوال ہے ڈیڑھ سال ہو گئے ڈیڑھ سال ہو گئے گرفتاریاں پر گرفتاریاں کرتے ہوئے ڈیڑھ سال ہو گئے ہزاروں جگہ چھاپے ماری کرتے ہوئے ڈیڑھ سال ہو گئے چپے چپے کو کھنگھال لیا تمہاری ایجنسیوں نے آج تک ملا گیا ساتھیوں آج آپ دیش کے کسی بھی کونے میں جا کر ایک سروے کرالی جیے اور پوچھئے کہ اگر موڈی جی کسی پولٹیشن سے ڈرتے ہیں تو وہ کون ہے اور آپ کو یونانمسلی ایک ہی جواب ملے گا موڈی جی اگر کسی سے ڈرتے ہیں تو وہ اروند کیجریوال جی ہے اور ایسا کیوں ہے کیونکہ بھاجپا اروند کیجریوال جی کی نیتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی آپ بھاجپا کے کسی بھی سٹیٹ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے وہاں سٹیزنز کو کوئی مفت سوویدھائی نہیں ملتی اور سارے کے سارے سٹیٹ لاؤسز میں ہیں مفت سوویدھائی تو چھوڑیے دوہزار تیس میں بجلی تک نہیں ملتی چوبیس گھنٹہ بھاجپا شاسد سٹیٹس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے وان اینڈا ہاف یرز سے لگا تار آم آدمی پارٹی نیتاؤں کی ہاؤنڈنگ چل رہی ہے آج سب سے بڑی بیمان پارٹی آم آدمی پارٹی بنی ہے جن کے ایک نہیں انیک منتری جیل میں ہے اپ مکھے منتری جیل میں ہے اب مکھے منتری بھرشتہ جار کے ماملے میں ایڈی کے سمن کو بار بار نکار کے حاجر نہیں ہو رہے ہیں اس سپچ دیکھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کھالا ہے یہاں تو پوری دال ہی کھالی نظر آتا ہے کچھر بیمان اروند کیجریوال جو کبھی یہ کہتے تھے کہ بھارت سے بھرشتہ چار کو ختم کرنا ہے یہ دیمک ہے آج بھارتی راجنیتی کا وہ بھرشتہ چاری دیمک بن گئے ہیں جن کو یہ گلت فہمی ہے یہ گمہ ہے کہ میں کانون سے اوپر ہوں یہ کہنا گلت نہیں ہوگا اروند کیجریوال گھبرائے ہیں اس لیے منی من کہہ رہے ہیں لاغا چنری میں داغ چھپاؤں کیسے کیا ہے بھرشتہ چار ایڈی کے پاس جاؤں کیسے تو ایڈی رگاتار سمن بھیج رہی ہے لیکن کیجریوال یہاں نہیں پہنچ رہے ہیں کیجریوال ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی بہانہ بنا رہے ہیں اور اس بار جو بہانہ بنایا ہے وہ یہ کہ آپ ایک پرشنہ والی تیار کریے آپ کے پرشنہ والی کے آدھار پر ہی میں ایڈی کے سامنے پیش دوں گا ساتھی ساتھ ان کا کہنا ہے کہ انہیں گھنٹر دیوست کے موقع پر بطور دلی کا سی ایم وہاں پہنشنا ہے اور اس وجہ سے وہ ابھی جو ہے وہ سامنے نہیں آ پائیں گے بار بار وہ پیڑت کارڈ کھیلتے ہوئے نظر آئے ہیں ساتھی ساتھ ایڈی کے بنچہ پر بھی کہیں نہ کہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں بہت سائے سوال انہوں نے کہیں نہ کہیں اٹھائے ہیں دراصل آج انہیں پرورتن دیشالی یعنی کہ ایڈی کے سامنے پیش ہونا تھا لیکن وہ نہیں ہوئے جانچ اجنسی کو انہوں نے ایک لیٹر لکھا انہوں نے نوٹس کو آوید کرا دیا ایڈی کے سامنے پیش نہ ہونے پر ارون کے جیوان نے ایڈی کو جواب لکھا ہے کہ دلی آپ کارید نیتی خوٹالے جوڑے منی لانڈرنگ کیس میں ایڈی کو لکھتے پتر میں دلی کے مکھے منتری ارون کے جیوانے ایڈی سے پرشنہ والی مانگی ہے اور انہیں بھیجے گئے سامن کی منشوہ پر بھی سوال اٹھا دیے ہیں انہوں نے لیکٹر میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ 19 جنوری کو دلی میں راج صفحہ چناب ہونے ہیں اور انہیں 26 جنوری کو گنٹن دیوست کارکرم میں دلی سیم کے طور پر حسابی لینا ہے تو ایسے میں انہوں کا کہنا ہے کہ پہلے 2 نمبر اور 20 دسمبر کو بھی سامن دیا گیا تھا اور انہوں نے پہلے بھی میرے سوالوں کی سامنے پیش نہیں ہو رہی ہے بار بار انہوں یہ کہنا ہے کہ آپ ایک اچھت کارن بتائیے کی سامنے کیوں پیش ہو نا ہے سمودھے پر بات کریں گے کچھ میمان بھی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں پر دیپ سنگ جی میرے ساتھ جڑے ہیں نیتا بی جی پی سی تی ایک بار بار سامنے پیش نہیں ہو رہی ہے انہوں کہنا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے ایک اچھت کارن دے ہم ای دی سامنے پیش ہونے کا تب ہی ہم جائیں گے جی نمس کار میں اپنے درسکوں کا یہی کرنا چاہوں گا جو بار بار جو سامن آرہا ہے اس میں دیریکٹ پرسن سے آنے سے پہلے ہی میڈیا میں چلی جاتی ہے اور کارن کیا ہے یہ کیا ہے یا تو ان کو بدنام کرنے کے لیے ہے اگر مین کارن انہوں نے جو جواب مانگا ہے جو اس کا جواب دے دیں تو وہ پیش ہو سکتے ہیں اس کا جواب دے سکتے ہیں جیسے جب جب بھی سامن آیا ہے یا سامن رہا ہو یا ان کو پزیاب جان رہا ہو یا پھر ابھی الیکشن ہے یا 26 جن بری ہے ایسے سامن میں آ جاتا ہے جس سامن کی وہ بیست رہتے ہیں اور ویسے جو انہوں نے پالے بھی پوستن دیا تھا جو کس لیے ہم پیس تو اس کا مجھے جواب کے طور پر کمار گجندر صاحب جڑے ہیں گجندر جی بار اگر اس پورے معاملے کو دیکھیں دو منتری جیل میں ہے اور ساتھی ساتھ اس پورے معاملے پر ایک سانسد بھی جیل میں ہے زمارت مل نہیں رہی ہے ارون کے جیوال کو بار بار ایدی سامن پھیج رہا ہے لیکن سامن کا کوئی جواب نہیں آ رہا ہے بلکہ ارون کے جیوال ایک لیٹر لکھ دیا ہے کہ ابھی آگی چناب ہو ہے اور اس کے بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جب بھی کسی کو سممن کیا جاتا ہے وہ 160 کا نوٹیس ہوتا ہے جس میں پوشتاج کے لئے بھولایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا legal way ہے اور اس نوٹیس کے اندر کبھی بھی یہ نہیں بتا جاتا آج تک دنیا میں کہیں پر بھی کوئی سممن سر ہوا ہو اس میں یہ نہیں بتا جاتا کہ کس بجے سے آپ کو بھولا رہے ہیں اور میں لئے ہوتا ہے کہ آپ خلاب یہ معاملہ ہے اور آپ کوئی بھی ایجنسی ہو اس کے سامنے دوسری بات یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی کیا یہ دھنائے کر سکتی ہے کہ سراب گھوٹالے میں پیسہ نہیں آیا تھا اور سراب گھوٹالا نہیں ہو تھا تو سپریم کوٹ یہ کہ رہا ہے کہ 338 کروڑ کا ٹرےل ملیا آئے ہمیں سراب گھوٹالا ہوا ہے تو 338 کروڑ کا ٹرےل ملائے اگر سراب گھوٹالا ہوا تو 100 کروڑ روپے کا ٹرے جو گوہ چناؤں میں گیا وہاں پر ملا ہے تو اور اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیوں بلائیا جا رہا ہے تو اروند کیجری وال کو ایک بھرستا چاری کے طور پر بڑھایا جا رہا ہے جس نے ہزاروں کروڑ روپے کا بھرستا چار کیا مکہ منتری رہتے ہوئے اس میں کوئی دو راہا نہیں ہے اور ایڈی کے پاس اس میں اس کے خلاف کافی سبوت ہے اور جب بھی کوئی ایجنسی اچھا آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے جی ہے کہ یہ پہلے سے سممن لیک ہو جاتے ہیں تو دیکھئے یہ پاردرستی تھا تو عام آدمی پائٹی لائی تھی کہ کوئی بھی کام ہو تو اس کو پہلے میڈیا کے پبلک ڈومین میں ڈال دیا جانا چاہیے سیلہ ڈکشت کے ٹائم میں اروند کیجری وال نے جتنے بھی جھوٹ بولے تھے سب کو پبلک ڈومین میں کبھل دکھاتے تھے سابط کچھ نہیں ہوا ایڈی کوئی ضرز نہیں ہو سیلہ ڈکشت کے خلاب انہی ٹینکر مابیہ نے اب آروک لگایا کہ عروند کیجری وال نے پیسہ کھا لیا آپ سمجھئے کہ جتنا بھی جتنا بھی بھرستا چار ہوا ہے اس میں عروند کیجری وال ایک نمبر کے بھرستا چاری ہے ان کے دو دو تین تین منتری ستیندر جین کی حالت دیکھ لیجئے سنجے سینجھ چھاٹی ٹھوک کے کہتے تھے ان کی حالت دیکھ لیجئے ان کے ڈپٹی سینجھ چھوڑیا کی حالت دیکھ لیجئے ان سب کو تو انہوں نے بھیج دیا ایڈی کے سامنے لیکن جب اپنی باری آئی ایڈی کے سامنے جانے کی تو انہوں نے ساپ اب یہ پوچھ رہے ہیں ہمیں کوشن بھیج دیئے آج تک اتحاف میں ہندوستان کے میں میں جتنا جانتا ہوں ابھی بھی کسی ایجنسی نے کسی بھی آدمی کو یہ اس طریقے کے جو کوشنز ہیں وہ نہیں بھیجے ہیں شورین کے معاملے میں بھی دیکھ لیجئے وہاں پر بھی نہیں بھیجے ہیں اور آپ کو میں بتا دوں یہ بہت جلت بات ہے کہ ہندوستان کے اندر جو بھی ایجنسیاں جو جانچ کرتی ہیں جانچ ایجنسیاں ہیں اگر وہ سممن ایشو کرتی ہیں کسی کے لیے تو ان میں کسی بھی آدمی کو جرور پیس ہونا چاہیے دراصل ہے کیا اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہے اربیند کیجریوال کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایڈی انہیں جبردستی پکڑ کے لے جائے اور اس کے بعد عام آدمی پارٹی اور جو گچھ بندن کا جو ناتک کر رہے ہیں وہ سارے ملکے ہندوستان میں ایک ہوا کیلی اٹ کریں کہ کس طریقے سے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے تین سو ارٹیس عام آدمی پارٹی یہ کہہ دے کہ تین سو ارٹیس کروڑ کا ٹریل جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تین سو ارٹیس کروڑ کا ٹریل ملیا ہے سنجے سنگھ جس باملے میں جیل کے اندر ہے بھنیس سی سو دی ہے جس باملے میں جیل کے اندر ہے کیا وہ غلط ہے بول دے آم آدمی پارٹی تو یہ ایسا ڈراما کرنا چاہتے ہیں کہ اب یہ اپنے پر ایسے پہلے ایک ڈراما کر دیں گے اگر ان کو ایڈی پکڑتی ہے تو تو یہ سارا پروپے گنڈا ہے اس لیے برچا جا رہا ہے عربین بہت کلیر ہے اردان کے جوال برسطا چاری ہے انہوں نے ہجاروں کروڑ کا برسطا چار کیا ہے 338 کروڑ کا سراب بھوتالے میں برسطا چار کی سیل ملنے پردیپ سنگھ جی لگاتار بیجو پی کہہ رہی ہے کہ اردان کے جوال درے ہوئے ہیں اردان کے جوال باہر نہیں آ رہے ہیں اردان کے جوال نے گھوٹالا کیا اردان کے جوال بھسطا چاری ہے ٹھیک ہے لیکن کیا یہ کہہ دیا جائے کہ اگر منیش سودیا جیل میں ہے یا پھر سنجے سنگھ جیل میں ہے تو پھر ارون کے جیوال نے بھی کچھ غلط کیا ہوگا یا ارون کے جیوال کو بھی جیل میں ڈال دیا جانا چاہیے کیونکہ آمادی پارٹی دے کہہ رہے ہیں کہ ارون کے جیوال کو اس لیے گرفتار کروا رہے ہیں کیونکہ وہ پرچار نہ کر سکے کاجول جی یہ دیش سب سے پہلے سمیدھان سے چلتا ہے کسی کے مند سے نہیں چلتا ہے اور کوئی خوش فہمی پال لے اور اس کے حساب سے برگلاتا رہے سمجھ اور دیش کو تو وہ اس کی ویکتگت پریشانی ہے سمیدھانی پریشانی نہیں ہے میں آپ کو اس کے پہلے میں آپ کی باتوں کا جواب دوں میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ سمپورو ویپاکش کو اس سمجھنا چاہیے کہ یہ دیش سمیدھان سے چلتا ہے جو اکسر یہ آروک لگتے تھے کہ EDCDI بھیج دیں گے تو بھئیے یہ بھارتی جنتہ پارٹی EDCDI نہیں بھیجتی ہے ان کے اپنے کام کرنے کا پروٹوکال ہے اور اس پروٹوکال کے حساب سے وہ کام کرتے ہیں ایک بات دوسری بات میں یہاں پہ آپ کے دیان میں لانا چاہوں گا کہ ہمارے گرتمان گریہ منتری اور ہمارے پارٹی کے نیتا آدھانی آمیش شاہ جی کو پولیس اٹھا کے لے گئی تھی جب بھی وہ تھے گجرات میں جب وہ منتری تھے گریہ منتری تھے تو کون سمیدانگ سلسطھاؤں کا پارلن کرتا ہے کون کیول آرمیتھے آروق لگاتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے اب آتے ہیں ارون کےجریوال جی کی بات پہ دیکھیں یہ پہلے بابو تھے سرکاریہ تنٹر میں میکارلی کے سکشاہ تنٹر میں ہماری یہاں پہ جو افسر صحیح ہے اس کے لئے کرمچاری رہے ہیں تو ان کو دعاو پیچ سامانی وقتی کے آدھار پہ تھوڑے سے مطلب ایک ملی میٹر یہ زیادہ جانتے ہیں ابھی آدھار نے یہ پترکار بھائی صاحب نے بتایا اور اس پترکار دینے کہ شما شامگر صاحب نام بھول گیا میں تو انہوں نے جو باتیں پتہ ہیں اس پہ اگر آپ گوھر کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کیول سسٹم کو ہینڈیکیپ جو سسٹم میں جو لوپھولز ہیں ان کے وجہ سے جو سسٹم کبھی کبھی ہینڈیکیپ ہو جاتا ہے اور اس کا یہ لعب لے رہے ہیں اب چکہ بھابو رہے ہیں تو ان کو بتا ہے کہاں کہاں کیا کیا کرنا ہے ویٹم کارڈ یا امیسا جیب میں لے کے گھونگتے ہیں ویسنگ کارڈ اتنی جلدی نہیں کوئی نکالتا ہوگا جتنی جلدی یہ ویٹم کارڈ نکال لیتے ہیں لیکن اس سے بھی مہتفر بات آج اس پہ دھیان دیا جانا چاہیے کہ جو لوگ ہماری پارٹی پہ آروپ لگاتے تھے کہ ایڈی سی بی آئی بہت دے گی سات بار جا چکا ہے اسی طرح سے ایڈیوں کے نیچے بھی لانا جانتی ہے اور پچھلے دو آم چناؤں اس کا سیدھے 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 سے ادھارا ہے اب بہت زیادہ جانتہ محسوس نہیں کرنا چاہتی کہ کوئی انہیں مورک سمجھے ڈلی کے جانتہ اب یہ نہیں محسوس کر رہی ہے سارے تنٹر سارے سنچار تنٹر یہ بتایا جا رہے ہیں آپ کبھی پچھنا کے نام پر بھاگتے ہیں کبھی اس طرح کرتے ہیں کبھی اس طرح کرتے ہیں تو اسی سماج میں یعنی لوگ بھی رہتے ہیں جو کہ کیول مت دیتے ہیں اور مت دے کر کے آ جاتے ہیں باہر وہ زیادہ ان کا راجیدی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن جس کو بولتے ہیں ہیڈن کرن اب یہ اسی ہیڈن کرن کو یہ ہوا دے رہے ہیں اور جب جانتہ پٹھے گی جانتہ جنادن اپنے مت کے حساب سے ان کو پٹھے گی تو پھر ان کے کچھ نئے بھیان آئیں گے لیکن اس سے بھی مہتبور ہے کہ جانتہ کو اور دیس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ارون کیجریوال جی جن کے چنری میں داگ لگا ہی نہیں چنری ہی پوری داگ میں ہو چکی ہے داگ تو تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے جس کو کسی ڈیٹرزن سے دھو دیا جائے وشکہ کوئی بھی ڈیٹرزن ان کے داگ کو اب دھو نہیں سکتا اور جہاں تک رہی بات یہ ڈیڑھ سال کی کوئی بات کر رہتے ہیں ایک سال ڈیڑھ سال سے جو آپ نے پہلے کلپنگ دکھائی ان کے پارٹی کے ایک ہودیس رائے اور وہ مہیلہ تھی جو بول رہی تھی کتنی ساف گوئی سے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں سوچتے ہیں کہ ان کے سکرپ کوئی سمجھ نہیں پائے گا اور جس پرکار سے کہہ رہی ہے ماننے سپریم کورٹ نے ان کو ابھی تک جو ہے جمانت نہیں دیئے ایک سمپل سا کارن بتا دیجئے کہ اگر تنٹر ان کے خلاف ہو رہا ہوتا تو نیالہ تو سوطنٹر ہے نا آدھانی سپریم کورٹ سوطنٹر ہے اس نے کیوں نے ان کو جمانت دے دی اس کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس یہ گول پوست چینج کریں گے جب ان سوالوں کو آپ میڈیا والے بندو جب پوچھتے ہیں تو یہ لوگ گول پوست چینج کر لیتے ہیں لیکن دیکھیں جیسے کہتے ہیں کہ سمیرہان جو اپنی حساب سے چلتا ہے پرنٹ ریزلٹ بھلے نہ ہے لیکن جب آتا ہے تو ایسا چپک کے پیٹتا ہے کہ ساری گھکڑی نکل جاتی ہے تو وہ دن جلد ہی آنے والا وہ دن جلد ہی آنے والا ہے اور آرون کیجری والد سلاکوں کے پیچھے ہوں گے بھئی آپ کیا سمیرہان کو مجاک سمجھ رکھے ہیں آپ آج تک دیکھیں انہوں نے کہا ابھی بھائی صاحب نے کہ اس طرح سے کوئی بھی آج تک ہمارے ہمارے سمیرہانی کی تیاس میں ایسا کوئی نہیں ہوا جب سمجھ جاتا ہے تو ایک law abiding citizen کو آپ تو مکھے منتری ہیں دل لیکھے آپ کیا جنتہ کو آپ سندیج دینا چاہتے ہیں آپ سیدھے سے جاتے ہیں اور جا کر کے اپنی بات رکھتے چلے آتے ہیں آپ کے پاس سمجھ دانی راستی وطلب لیکن ان کا تو آپ کو لینا نہیں ہے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایک طرح سے جو draconian attitude ہے ان کا وہ ان سے چھوٹتا ہی نہیں ہے سارے نیتہ ان کے چلے گئے جیل میں یہ اکیلے ملائی کھا رہے ہیں بیٹھ کر کے ملائی سے کوئی ویسا طرف نہ لگا لیا جائے میں بہت پہلے بول رہا ہوں یہ ویوار کی بولنی جانے والی واسہ ہے یہ جو آجادی انجوائی کر رہے ہیں یہ زیادہ دیمکی نہیں ہے ان کو جیل کے نیچے پیچھے جانا پڑے گا اب یہ ویچار کرنا پڑے یہ دیکھیں ایکچلی میں باتا ہوں آپ سے ابھی یہ اس کنکلوجن پہ ہی نہیں پہنچ پا ہے کہ اپنے پیچھے کس وفادار کو دیکھے جائے گھتی تاکہ جب جمانت پر چھوٹے ہیں کافی سمجھ بعد تو واپس سے وہ ملے یا پھر اگلا چناؤں لیں گے تو ابھی ان کی جو پارٹی ہے وہ تو دیکھیں جو بنانے والے تھے وہ جا چکے ہیں پارٹی سے وہ بودھ پور ہو چکے ہیں جتنے جن لوگوں نے اس پارٹی اس وچاردھارا کو کھڑا کیا تھا وچاردھارا بھی کہنا پمان ہے وچاردھارا شبد کا ان کی کوئی وچاردھارا نہیں ہے ان کی کیوال گھوٹالوں کی وچاردھارا ہے اور یہ کیوال جتنا یہ کہا کہاتے ہیں آپ دیکھیں بہت ناراضگی آپ کے نظر آ رہی ہے میں یہ کانا چاہتا ہوں گا میں یہ کانا چاہتا ہوں گا میں دلی کا ووٹر ہوں اور دلی کی جنتہ پر اگر تکلیف ہوتی بہت کی جنتہ پارٹی کا کوئی کارے کرتا چپ نہیں بیٹھے گا ہیٹ سے ہیٹ بچا دے گا اور وہ سمیدان کے تائرے میں رکھ کر کے اپنے لوگوں اپنے لوگتا آدمے اپنے لوگتا آدمے اپنے لوگتا آدمے دلی کی جنتہ دلی کی جنتہ اچھی طرح سے جانتی ہے رہا جہاں تک بات ہے بپرکشی کے انڈیا گھٹ بندھن جو ہے نا یہ اس میں پرچار کرنے نہ جائیں اس چکر میں ہی انہوں نے ان کو انڈی سے من بھیجوا کریں اس کی جترہ جیل میں جانا چاہتے ہیں تین جہاں صاحب آپ آدمی بات کی کی بات کریے میں مانتی ہوں کہ ارون کے جیوال اور کاؤں سا چناؤ جیتے نوٹا کو آپ سے زیادہ ووٹ ملا دلی کی بات کریں ابھی ترت مصی ڈی چناؤ جیتے ہیں دو بار تین بار بیدھان سوا جیت چکے ہیں اور اگلی بار بھی پھر سرکار بنائے گی لیکن ابھی اب پالن کیا اس میں گھیڑنے کی یہ بات ہے انڈیا گھٹ بندھن کے روپ میں یہ جو ہمیشہ چناؤ میں جائیں گے اس کو روکنے کے لیے اب جن کے جی جاروال کو سیمان بھیجا جا رہا ہے اب ریزرٹ کی باری ہے نا ریزرٹ بھی تو چاہیے نا دلی کے جنتا کو آپ ہی کہہ رہے ہیں اتنے سارے سوال اچھ رہے ہیں ارون کے جیوال کو بار بار سمن ایڈی بھیج رہی ہے وہ سمن کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھ رہے اُلٹا انہی سے کوششن کر رہے ہیں جواب کو دینے کے لیے جواب جب بیاس رہے تب بھیج دیا لیکن بولے جڈے بیسی پہ بلار ہیں اس کا ہوا سبا کوششن کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں ارون کے سنویدان سے پڑے ہیں کیا سنویدان ان کے سامنے کچھ نہیں ہے مکہ موجہ منتری موجہ منتری کا کانون کا پالن نہیں کرے گا ارون کے سنویدان کو ہی تو تار تار کر رہی ہے سب کو صورت کر رہی ہے پانچ بار چار بار سنویدان آپ کو جا چکا اور تار تار ہم کر رہے ہیں بھائی صاحب بولنے پہلے تھوڑا سفدوں کا چین کر لیا کریں کہ اس کا عرض کر لے گا بول لے دیجئے عام آدمی پارٹی یہ کہتی تھی کہ ہم لوگ پال دل لے کر آئیں گے عام آدمی پارٹی کہتی ہم برسٹر چار پوری طرح سے ختم کر دیں گے کچھ لی آیا ایک منٹ ایک منٹ عام آدمی پارٹی یہ کہتی تھی ہم اگر پوتھی پترا کھولیں گے تو پھر دکھا دیں گے کہ آخر دلی میں کتنا برسٹر چار ہوا ہے نہ تو وہ پوتھی پترا کبھی کھولے بلکہ آپ کے پوتھی پترا ضرور اس کی لائن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے بتائیے جہاں جی دیکھئے جنتہ جناردن ہوتی ہے جنتہ اگر یہ سب ہی چوٹ جانتی ہے تب بھوٹ دیتی ہے تو کچھ ایک پڑک کے دیتی ہے اور لگاتار اس کو پڑک کے اگر آئے ایک سال کا ساتن نہیں ہے ساتن جو ابھی دوسرے 9 سال 8-9 سال کی ساتن ہو چکی ہے 10 سال کی اور اس ساتن میں اگر پبلک نے دوبارہ بار بھوٹ دیا ہے ڈلی میں ڈلی کا بیدان سباہ میں ایم سیڈی میں تو کوئی کارن رہا ہوگا تب ہی دیا ہوگا تب ہی ان کی سطح آئی ہے کہیں کہیں جنتہ جناردن جوڑ ہوتی ہے بیپاک کے لیے بولنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے الگ بات ہے لیکن کام تو کر کے یہی دلی میں دیا ہے اسواس کا دیا ہے سکھا کر دیا ہے سب کام کر کے دیا ہے جہاں تک بات ہے مانید کو تو دیا گھر میں کیا ملاتا لیکن پھر بھی لے کے جیل میں ہیں لیکن یہی کڑاؤ نا کام تو کری رہے یہ سنکار کام تو کری رہی ہے لیکن جمانت نیالے نے نہیں دی کچھ نہیں ملا تھا لیکن ابھی تک نیالے نے جمانت نہیں دی ہے پتہ نہیں کون سا یہ ہو گئی بات کہ بھئیہ جب تنہیں دوس کے دھولیتے تو نیالے نے دے دینا تھا نہیں نہیں تو وہ نیالے تے کرے گی نا نیالے نے آپ تک جمانت نہیں دی ہے تو بتائیں اس کا آج کیا نکلتا ہے آج نکلتا ہے کریے گی ہنڈر پرسنٹ سائے کریے گی اچھا ٹھیک ہے یہ جو ارون کے جیوال کر رہے ہیں ایڈی کے سامنے نہیں جانا کیا انہیں ڈر ہے کہ گرفتاری کا یہ بتا دیجئے بس نہیں نہیں ڈر ہے گرفتار کا نہیں انہوں نے یہ کہا کس روپ میں ہمیں بلا رہے ہیں وہ جواب کوششن کا جواب دے دیں گے تو پھر اس کی ساپنی ملزم کی روپ میں بلا رہے ہیں یہاں پر ہم سے گناہگار کے روپ میں ہمیں بنا رہے ہیں کس روپ میں پیش ہونا چاہتے ہیں سندگ دیا گرا کس روپ میں بلاؤں ہے وہ ایڈی بتائیں گے کس روپ میں مقشبنطی وزن کو بلا رہے ہیں کوئی کرا رہے ہیں کاریقتہ کے روپ میں بلا رہے ہیں اور جو خوشن جب یہاں تو ڈر ہے پھر گرفتاری کا کچھ تو گیا ہے کوئی ڈر نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے اس کا جب آپ دے رہیں گے پھر جوڑ جائیں گے اس حساب سے اپنا پلاننگ بنا کے جوڑ جائیں گے تب بھی ایسے وہ اللہ بچائے تھا کہ بہت جلدی واپس آ جائیں گے لیکن زمانت نہیں مل پا رہی ہے نہیں مل پا رہی ہے لیکن ملا کچھ نہ ملا نا سیسو دیا جی کے یہاں سے لیکن پھر بھی نہیں مل رہی ہے ملے گی آج نہ کل نیال ہے جو اور اس کو پڑا نیاک کریں گے ٹھیک ہے انتظار کرتے ہیں کبار گجندر جی بہت دیر سکتہانا چاہ رہے گا دیکھیں دیکھیں کاجول اصل میں کیا ہے یہ جس کو ان کے جو سلاکار تھے عام آدمی پارٹی کے جو جو ان کو لیگل سلا دے رہے تھے درسل وہی قضل تھے ان میں کھوٹ تھا انہوں نے ان کو یہ سمجھایا تھا کہ آپ جتنا مردی بھرستہ چار کر لی لیکن بھرستہ چار کا نوٹ آپ کے پاس برامت نہیں ہونا چاہیے مطلب پیسہ نہیں برامت ہو جائے تو اگر پیسہ برامت نہیں ہوگا تو آپ کا کچھ نہیں ہوگا لیکن ہوا کیا جب منی سی سو دیا کو پکڑا گیا جب ستیندر جین کو پکڑا گیا جب سنجے سنگھ کو پکڑا گیا تو وہ جتنے ڈیجیٹالی ثبوت تھے جتنے ڈیجیٹالی ثبوت تھے وہ سارے پکڑے گئے ان میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اتنی رقم یہاں سے یہاں ہو تین سو آرٹیس کروڑ کا تو سپریم کورٹ کیا رہا ہے اب ان جوں پر ثابت ہو گیا اور یہ ماسٹر مائنڈ بتایا سنجے سنگھ کو کور کیجئے کہ سنجے سنگھ ماسٹر مائنڈ ہے سر آپ کو دالے کے اس کے علاوہ ستیندر جیند پر منی لانڈرنگ کا ماملہ ہے بہت ساری چیزیں اس پہ بھی چل رہی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں آپ جانا گھوڑ کیجئے کہ ابھی ابھی ان کا ایک سروے آیا میں بھی ہوں کیجری وال میں بھی ہوں کیجری وال انہوں نے کرایا اور اس میں جو فگر دی جہی ہے وہ ایک کروڑ لوگوں تک جانے کی کہی ہے انہوں نے ایک کروڑ لوگ سوا کروڑ کی دلی میں دلی کے اندر سوا کروڑ رجیسٹر مت داتا ہے جو چناؤ آئیو کی فگر تھی اس میں ایک کروڑ لوگوں کے پاس یہ چلے گئے میں نے دلی میں رہتا ہوں اس کے علاوہ آپ یہ سمجھے میری بات کو سمجھے گا میں جو کہہ رہا ہوں کاجول کہ دلی کے اندر اس کا مطلب تو بی جی پی ہے ہی نہیں پانگر تو چلے نہیں ہے مان لیا لیکن کیا بی جی پی کا بوٹر نہیں ہے دلی کے اندر ایک سوا کروڑ میں سے ایک کروڑ لوگوں کے پہ یہ سروے کردے یہ کتنے فرضی بارا کرتے ہیں کتنے فرضی لوگ ہیں آپ آم آدمی پارٹی یہ منا کر سکتے ہیں سی سی سمین نہیں بنا ایک سو انتر کروڑ کا گھوٹالا سی سمین کے اندر آپ آدمی پارٹی یہ منا کر سکتے ہیں ڈی ٹی سی سے انہوں نے پچھس ہزار وارلینٹرز نہیں نکالے آپ آدمی پارٹی یہ منا کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو آپ نے جو بیدان سوا کے اندر لوگ رکھ رہے تھے کیا وہ فرضی طریقے سے نہیں رکھے آپ آدمی پارٹی یہ منا کر سکتے ہیں کہ ڈی ٹی سی میں گھوٹالا نہیں ہوا ہوا ہے یہ ساری چیزیں ان پر ثابت ہوں گی اور ثابت ہو رہی ہیں اسی لیے اروند کے جریبال ایک پرپنچ رچنا چاہتے ہیں کہ ان کو ایڈی پکڑ کے جبردستی کھیجتی ہوئی لے جائے گی تو یہ سارے گرامیں یہ ساری پارٹی اتر کے ہنگامہ کریں گے اور جس گھٹ بندن سے گھلے ملنے کی بات کر رہے ہیں نا وہ گھٹ بندن بھی ان کے فیور میں آئے جبکہ ایسا ہونے والا نہیں ہے کیونکہ آپ اس کے آگے بھی سنیے کل ہی بھگوانتمان نے ایک ٹویٹ کیا جس پہ بڑا بیواد تھا کہ دلی اور پنجاب کی ماتائیں اپنی سنتانوں کو ایک سب سے دنیا کی سب سے چھوٹی کہانی سنائیں گی ایک ہی کانگریس اس کے بعد کانگریس کا بھی ایک ٹویٹ آیا جو صدو کا ایک ٹویٹ آیا انہوں نے ان کے ٹویٹ کے جواب میں ٹویٹ کیا کہ بھوڑ پوری کی ایک فیلم ہے میں بھی تھا جو کر آپ سمجھے اس طریقے کا یہ گھٹ بندن کی جس کی بات کر رہے عربیند کےزیبال کو کسی گھٹ بندن کی جرود نہیں ہے عام آدمی پارٹی کو کسی گھٹ بندن ان کی جرود نہیں ہے صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر عام آدمی پارٹی کے عربیند کےزیبال کو ایڈی گھسیٹ کیوئی لے جائے پکڑ کے چاہتے بھی ہیں ایک ڈرامے باد آدمی ایسا ہی چاہتا ہے کہ مجھے پکڑ کے جبردستی گھسیٹ کے لے جائے تو یہ ہنگامہ کر دے اور اس میں گھٹ بندن بھی ان کے ساتھ ہے کیونکہ ان کا یہ پروپیگنڈا ہے اور اگر آپ ثبوت کی یہ بات کہتے ہیں صاحب جو ہمارے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سے کچھ پکڑا نہیں گیا تو سوری بھائی صاحب آپ کیونکہ کنٹینٹ آف کورٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے 38 کروڑ روپے کی ٹریل برامد ہوئی ہے اب آپ بتائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹین جھا صاحب بار بار ہمارے ورش پترکار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اروند کے جیوال کو گرفتار کیا جائے انہیں گھسیٹ کر لے جائے اور تب آپ خوہ اللہ کھاٹے اور اس ماحول کو دوسرا ماحول بنانے کی کوشش کریں کیا یہ تیاری ہوئی ہے آدمی پانچی کی کسی بھی حالت میں یہ تیاری نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جب بھی جی بھی بیستہ رہی ہے تب تب ان کو سمن بھیجا گیا ہے سمائیت کا جواب آئے گا جواب دینے آنے کے بعد یہ اپنا پلان بنا کے جواب بھی دیں گے اور سب کچھ جائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے جرور ان کو پورا پلک جواب چاہیے اور یہ جہاں تک میں نے جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کٹ بندن کچھ نہیں ہے یہ نہیں ہے بہت نیتا کا کوٹ ایسے ہوتے ہیں جو ایک سمائے میں تیرہ چودہ میں سنتے جو پردھان منٹری موہ گائی کا موہ تک چرچہ نہیں کیے اسنہوں نے یہ نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کیا وہ سب باتیں کوٹے کوٹ رہا جاتی ہے یہ کسی بھی ایک لازہ سے اٹھایا ہو آگا لیں گے تو بہت پڑھانے بات بہت نکلے گی ایسی بات نہیں ہے جہاں تک تو انڈیا گرنمندن کی ایک اچھا ببتہ اچھا ایک لیڈر کے روپ میں کہ جیوال جی ہیں اس کو آنے والے جو لوگ سوا کے چناؤں سے پالے ہی ڈسٹرپ کرنا چاہتے جو کہیں نہ جائیں کہیں نہ بات سوا کریں اس چکر میں بھی ان کو پالے سے ہی ان کو سیٹ دیا جا رہا ہے اور ایک سمن کے ساتھ ساتھ یہ جو بول لیں جب بی جے پی والے اور یہ سب بول لیں جو کسی طرح جیل میں چلے جائیں گے ایسی کوئی بات آگے آپ کا روک کروں گے پردیف سنگھ جی پہلے گرافیس سے زریعہ اس پورے معاملے کو تھوڑا سا ایک بات سمجھ لیتے ہیں کہ کب کب سمن ملا اور کب کب ارون کے جیوال نے کیا کیا جواب دیا کیجی کی سمن پر کیجیوال کی ضرور بائی قسمبر دو آسات اس کو ایسی نے اسمان پھیجرا تھا آج کیجیوال کی پیشی کیجیوال نہیں گئے جواب پھیج دیا جانج کو تیار لوٹس گیا کانونی ہے دو نیومبر کو بھی ای جی نے بلائے تھا کہ جیوان نے پوچھا میں سندگ ہوں یا گواہ انہیں دسمبر کو بھی سمن بھیجا گیا 21 دسمبر کو پیش ہونا تھا کہ جیوان دس دن کے لیے وپشیانہ چلے گا وپشیانہ جانا سمن کا کوئی جواب نہ دینا الٹا پوچھنا کہ آپ مجھے سندگ کے طور پر بلا رہے ہیں گواہ کے طور پر بلا رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں دکھا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے کچھ تو گڑھڑ ہے کیوں جاتا ٹین جھا صاحب اب آز آ رہی ہے میری اچانک سے وہ پھیانہ چلے جاتے ہیں سمن بھیجا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ بتائیے پہلے آپ مجھے کس طریقے سے بلا رہے ہیں آپ کوپریٹ نہیں کریں گے سمیدھان کے تحرم اگر ایک کوپریٹ نہیں کریں گے تو پھر کس سے ہم امید رکھے کہ ہاں باقی کوپریٹ ملے گا نہیں نہیں جو جو ان کا پروگرام تھا وہ بھی تو پہلے سے فکس تھا اس بیچ پہ سمن آیا ہے پروگرام تو پہلے اب راج صبح کا پہلے سے ڈیکلیئر ہے ابھی سمن تیز تاریخ کو بھی آنا جانا تھا ان کو لیکن راج صبح کی بھی تیاری چلنی ہے چھوٹی جنوری کا ابھی فنکشن ہے یہ تو پہلے سے فکس ہے اسے پہلے جو گجرات کا الیکشن کے ٹائم میں گجرات کا الیکشن تھا وہ پہلے سے فکس تھا وہاں جانا تھا ان کا پروگرام بھی پکس تھا اگر ارون کے جیوال بلکل اگر صحیح ہے انہوں نے کوئی گھوٹالا کوئی بریسٹر چار کوئی شڑاب نیتی کچھ نہیں ہے تو انہیں تو سامنے آنا چاہیے اور بولنا چاہیے آپ کو جو جانس کرانی آپ کرائیے وہی تو وہ کر رہے ہیں سندیج کے روپ میں بلا رہے ہیں یا کیسے کس لیے بلا رہے ہیں وہی تو مانگ رہے ہیں کوششن تو یہی دے رہے ہیں جو کس لیے بلا رہے ہیں کس بیسی پر بلا رہے ہیں وہ تو بتائیں وہ بتا دے کہ پھر اس کے بعد پلانی بڑیں گے اگر آپ پر کوئی آروپ لگا رہا ہے آپ سہیے تو آپ سامنے سے جائیے بولیے نہیں نہیں کوئی کسی پر کچھ بھی آروپ لگا دے اور چلا جائے کیا ہوتا ہے اس کا اسی معلومے میں آپ کی کچھ اور مجھے بھی جیل میں ہی ہے نا جانسہ وہ ایجنسی ہے جانس ایجنسی ہے کوئی نہیں ہے تینوں بار جواب کو دیئے ہی ہیں چلی ٹھیک ہے رجید سنگھ صاحب کاجول جی دیکھیں سمیدانک سنستاؤں کے پرتی نہیں نہیں کاجول جی مجھے تھوڑا 10 سیکنڈ دے دی بولی دیکھیں سمیدانک سنستاؤں کے پرتی آپ کی نشتہ کتنی ہے یہ صاف پر لکشت ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر ہے تو کرم زیادہ تیج بولتے ہیں آواز میں تو کتنے بھی پریس کانفرز کر لیں یہ لوگ اس کا کوئی فرق پتہ نہیں ہے لیکن جو بائی دے لائنس جس کو کہتے ہیں جس کو جنتہ سمجھتی ہے جس کو جانتی ہے اور جس کو بعد میں اپنے نڈر لینے کے لیے کام ملاتی ہے وہ ہوتے ہیں کرم اور ایکشنز تو ان کے ایکشنز کئی بار ایڈی کے جباب کا جباب نہ دینا ان کے سنبن کو اونر نہ کرنا تو ایڈی کوئی پرائیوٹ سنستاؤں نہیں ہے سمیدان دوارا ستھاپیت ایک انڈیپنڈنٹ باڈی ہے ایک سمیدانی سنستھا ہے اور اس کا نرادر کرنا یہ پردار اس کا نرادر کرنا یہ ان کی منشا کو ساپ ساپ بتاتا ہے وہ ایک دم سے ساپ بتاتا ہے اس میں کوئی گری پوائنٹ نہیں ہوتا ہے دیکھئے کچھ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں ایک دم کلیر ہوتی ہیں ان میں بیچ کا کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں تو یہ جو ابھی ابھی ان کےجریوال جی آج پردرشت کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ایکشن کے دوارا وہ یہ ہے کہ بھائیا ہم ایروجنٹ ہیں وہ نہیں ایک بار انہوں نے صدن میں بولا تھا دلی کے مالک ہم ہے تو اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ایروجنٹ ہیں ایروجنسی ہم نہیں چھوڑیں گے ہم نے دلی کی جنتہ کو مورک بنایا ہے ہم نے بار بار جھوٹ بول کے مورک بنایا اور ہم جیت کے آگئے ہم تو سریں گے وہی جو ہمارے من کو بھائے گا ہم کسی سے نہیں ڈرتے جی ہم کسی کی نہیں سنتے جی تو یہ ہے ایروجن کے جریوال جی کی اصلی اصلی ہے ٹھیک ہے تین جہاں صاحب کیا کہیں گے آپ ایروجنسی سمجھداری 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 تو ہے ہی کہاں نہیں سمجھداری سمجھداری ہے تب ہی تو چلا رہے ہیں نا سرکار چلا رہے ہیں دلی کے اچھے دنگ سے چلا رہے ہیں پبلک کے لیے سب موئیہ جو بھی شبزہ ہیں وہ دے رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں سب ہی کچھ تو اچھا کر رہتا ہے سکشہ کا ہو سواس کا ہو جو بھی ہو یہی سب اچھی نہیں لگ رہی ہے انہوں نے سمجھداری ہی تو ہے جو موڈل انہوں نے دیا وہ پوڑا دیز میں اب تب پارٹی ایڑ لے رہے ہیں یہی تو ہے ان کی سمجھداری سب ہی تو سرکار اچھی سے چلا رہے ہیں سکشہ کی بات کر رہے ہیں کوئی بھی گارنٹی کی بات کر رہے ہیں جو گارنٹی کی بات کر رہی ہے کو بہت اچھا آپ نے ایک دم ایک اچھا پلیٹ فرم دیا تھا کہ ایک خریدنے آئیں گے آپ دو دو لے جائیں گے یہی کیا آتا نا ہم نے یہ بھی دیا شکشہ اچھا ہو وہ بھی تو دیا ہے ہم نے تو یہ بھی تو دیا ہے شکشہ اچھا ہوگی تو یہاں کے دیش اچھا ہوگا ناغڑی کچھے ہوگے تو دیش اچھا ہوگا یہ بھی تو یہاں ہی کا دیا ہوا اسی موڈل کو سب ہی پارٹی انہوں نے دوچے دوچے دے سب ہی پارٹی انہوں نے دوچے دیش اچھا ہوگا بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے سکشہ کی سترے پر بہتر نہیں کیا بہتر بھی کیا ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دلی کی گورنمنٹ سکولوں سے ایسی ایسی گھٹنائے سامنے آ رہی ہیں آپ پاس بچوں دوسرے کو مار رہے ہیں جان لے رہے ہیں ریپ جیسی گھٹنائے ہو رہی ہیں یون شوشن ہو رہے ہیں کتنے ایکزامپلز دوں میں آپ کو صرف دیوارے رنگ روگن کرنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو یہاں سے بھی بچوں کو ایک دم آگے ہائی ٹیک کرنا پڑے گا سمجھانا پڑے گا انہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات سڑکوں کی حالت تو آپ لوکل کالنیز میں چلے جائیے ایک برسات میں کیا حالت ہوتی ہے میر سے بہتر تو کوئی نہیں جا سکتا میں بہت بڑا ایکزامپل ہوں کیونکہ میں جوشتی ہوں برسات کی دنوں میں تیسری بات یہ ہے سی 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 ٹی وی کیا آپ بات کرتے ہیں آپ نے لگائے مانتی ہوں لیکن ان میں سے ایک بار چیک تو کروا نہیں کتنے چل رہے ہیں کتنے نہیں چل رہے ہیں کتنے خراب ان کو مرمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے تیسری بات یہ بجھلے کے بل آپ لوگ زیرو کر رہے ہیں دوسر یونٹ پر آپ فری دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے اب دوسر یونٹ پر جو گریب انسان ہے جو دسزار روپے پندرہ زار روپے مہینہ کما رہا ہے جو باری لوگ آ کے دلی میں بسے ہوئے جو کرائی کے مقاموں میں رہتے ہیں ایک برد جلائے گا تو اس کا آٹومیٹک لی بلی نہیں آئے گا اب ہم جیسے لوگوں سے پوچھ لیجئے جو میڈل کلاس آپ جب لائٹ ہی نہیں دیں گے ابھی پچھلے چار پاس دن سے دلی میں آپ کو پورے بارا بارا گھنٹے لائٹ کاٹ رہے ہیں کیوں اب سردیوں میں کیا استعمال ہو رہا ہے جو آپ لائٹ کاٹ کون سے ایسی چل رہے ہیں زیادہ زیادہ لوگ ہیٹر چلاتے ہیں گزر چلاتے سے زیادہ کیا اور بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں جن کے لئے آپ نے جن کو ٹارگٹ کیا ہے ان لوگوں کے گھروں میں ہیٹر بلوگر نہیں ہے تو اس آٹومیٹک لی شون نے آئے گا بل کیا کیا آپ نے امارتوں کی بات کرتے ہیں کون سے نئی امارت کھڑی کر دی آپ نے کون سے دلی کو گرین دلی بنا دیا پولیوشن گیس ٹیمبر بنا ہوا ہے سانس لینا دوبر ہو گیا ہے ٹھنڈ کا موسام ہے ہارٹ ٹیک کی معاملی تبہ زیادہ بڑھ رہا پر سے پولیوشن اوپر سے ٹھنڈ اوپر سے کورا بتائیے آپ نے کیا کیا نہیں نہیں پولیوشن کی جہاں تک بات ہے دلی کا سراؤنی سے بھی یہاں پولیوشن آتا ہے سینٹر میں ہے تو جب اوڑ ہوتی ہے دوسری بات جہاں تک بس کی بات ہے بس تو ابھی بھی پانچ سو الیکٹر بس آئی ہے مالی یہ پولیوشن کم کھڑنے کے لیے بھی آئی ہے اور پبلک کے شبہ کے لیے بھی آئی ہے جہاں تک بجلی ہے بجلی تو ہم نے بہت بارہ بارہ گھنٹا کہاں کٹی ہے مجھے تو نہیں لجر آتا کہیں پہ رہتا بارہ گھنٹا کٹتا ہو ایسا تو نہیں لجر آتا چوبیش گھنٹا بجلی لگتی ہے مجھے فری کچھ نہیں چاہیے آپ سیفٹی کریے دلی میں مائلاؤں کو لے کر آپ جو دلی کا جو یوبا ہے جو دھوے کی طرح بڑھ رہا ہے پنجاب کی ترج پر جہاں پر آپ کی بھی سرکار آپ نے یہی کہا تھا کہ جب آپ آئیں گے تو دھوے ختم کر دیں گے اس دھوے کو ختم کریے دیکھیں پنجاب سے ہو ہریانہ سے ہو یوپی سے ہو سبھی جگہ سے جو پولیشن یہاں پر سنٹل ہے آتی ہے دلی میں جہاں ریپیکٹ کر دھوے کی بات کر رہی ہوں آپ سمجھیں اس بات کو یہ دلی کی ٹینشن ہے اور آپ لوگوں نے جو بھاری لوگ آ رہے ہیں جو بچارے روزگار کی تلاش میں دلی آتے دلی رہتے کرائے کے مکانوں میں رہتے جن کو بس میں سفر کرنا مجبوری ہے کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنا کچھ بہان خرید سکے آپ لوگ ان لوگوں کو جو بلکل معصوم ہیں ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور فری کی راجنیتی کر رہے ہیں یہ ہے دلی کی حقیقت آپ سے سو گناہ اچھی مجھے کوئی آپتی نے اس میں کہنے میں کہ دلی کی میناغریک ہوں اس سے سو گناہ اچھی ہماری سیلا دکشت والی دلی تھی اور نو ڈاوٹ بی جے پی بھی مانتی ہے کہ ہاں سیلا دکشت نے کیا تھا کام بی جے پی مانتی ہے یہ تو سمجھیں اس بات کو میں کہاں نہیں مانتا ہوں دلی کا انفرائیسٹریکچر بنانے میں سیلا دکشت کی بہت ہاتھی لیکن جتنا اس ممہ میں بی جے پی کی بھی سرکارہ وہ نہیں کر پایا سیلا دکشت نے جاؤڑ سمجھ میں اچھا کی تھی کامنا کر رہے ہیں لیکن جو ایجنڈا لے کے اربیند کے جیبال میں آگے بڑھا وہ ایجنڈا کا کام پورا کیا سکھا سواستی سب کا کام پورا کیا مجھلاؤں کے لیے بس کی سویب دادی تیٹسی ہو جنا جو ہے اس کا تیٹسی ہو جنا جتنے بھی اچھے چھتیس جگہ ہیں بھوڑ بھوڑ کو یہاں سے دلی سے اربیند کے جیبال نے سب کو وہاں تک ترسدرسن پڑایا یہ سب کامیں اونکھا ہے جو ہمیں سا اچھا رہا ہے آپ گیرنٹی دیتے ہیں کہ کاجول جی نکل جائیے گا دلی میں رات کے بارہ بجے ایک بجے آپ سیفلی گھر پہنچ جائیں گے نویڈا سے دلی گیرنٹی دیتے ہیں دیجے گیرنٹی کیا کر رہتے ہیں آپ گیرنٹی دے دیتے ہیں کہ کاجول جی آپ سفر کریے رات میں رات کے ایک بجے گھر جائیے گا آپ کو کچھ نہیں ہوگا یہ گیرنٹی آپ بھی پارٹی دیتی ہے کیا مائلاؤں کی سیفٹی دیکھیں دیکھیں یہاں تو پالے سے تو بہت ہی ٹھیک آج بانگ لیجے دو دو مہینے کے بعد بنارس میں ایک گھٹنا گھٹی ہے جو دو مہینے کے بعد آتی ہے اس بات پر تو کوئی چرچہ نہیں ہو پا رہی ہے نہ ہوئی ہے لیکن آج یہاں پہ بات ہے تب بھی سرکچت پالے سے بہت ہی ٹھیک ہے سرکچت ہیں ہم نے کیے چرچہ ہم نے کیے اس پر چرچہ وہی میں کر رہا ہوں یہ بات ہے دو مہینے تک ببا رہا دو مہینے تک ببا رہا دلی رازدھانی ہے رازدھانی ایکزامپل سیٹ کرتی ہے لیکن یہاں ایکزامپل سیٹ کیا ہی بات ہے کھر بھی بہت پالے جو ایک جمانہ تھا اسے بہت ابھی سرکتی تھا ہے آپ سوچیے دلی آپ شوشل میڈیا کھول کے دیکھیں جب آپ شوشل میڈیا دیکھیں گے دلی والوں کو کسی نظر سے آج کل دیکھا جا رہا آپ سمجھ بھی نہیں سکتے کس طرح سے کہ دلی کے لوگ جو ہیں پاگل ہیں دلی کے لوگ جو ہیں بانسک سنتونان کھو بیٹھے ہیں یہ ان باتوں کا ہوتا ہے آپ سوچیے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریے تھوڑا سا اپنے پیٹرن کو چینج کریے اگر گورنمنٹ واقعی آپ کو جنتا کا دل جیتنا ہے تو بہت فری کا ہو گیا اب فری کا کسی کو نہیں چاہیے کمار گر جندری جی واپس اس پر جواب لوں گی آپ سجا سا جی مجھ سے کہ کاجول میری بات سنیے کہ انہوں انہوں نے جو ابھی یہ بات کر رہے تھے سکول کی سکشہ کی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں on record یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو سرکاری سکول ہے ایک بہت بڑی سنکھیا ہے جن بچوں نے سرکاری سکولوں کو چھوڑ دیا ہے اور جو بچے بہت بڑی سنکھیا ہے کہ اس بار سی بی ایسی میں بہت اس پر کانفرینس نہیں کی جس میں پھیل ہوئے بچے اس کے علاوہ اسپطالوں میں دوائی گھوٹالا محولا کلینک میں نے گھوٹالا اوزاغر کیا تھا جس میں ایک سپائری ڈیٹ کی دوائیاں سپلائی کرتے تھے اس کے بات ابھی گھوٹالا سروع ہوا کمار سنیے گا آپ محولا کلینک کا ذکر کر رہے یا اسپطالوں کا ذکر کر رہے دوائوں کو ذکر کر رہے یا شکش کے شتر کا ذکر کر رہے ہیں لیکن بہت اچھی تھی لیکن وہ planning صحیح طریقے سے عمل میں نہیں لائے گئی ورنہ planning بہت اچھی تھی آم آب بھی پارٹی کی نہیں نہیں کاج سنیے ایسا دلی کے اندر بہت ساری ڈسپینسری آتی آپ کو یاد ہوگا ہر محلے میں سرکاری ڈسپینسری ہوا کارتی تھی کیا وہ ڈسپینسری یا غلطی جن کے لیے جن کی روز میں محل نکلائے گئے آپ سمجھ ایک بیوستہ دیکھ ہر محلے کے اندر ایک سرکاری ڈسپینسری ایک سمیں پہ ڈلی کے اندر ہوا کرتی تھی اسپطالوں کا جو آج برا حال ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے میں آپ کو ایک ہسپیٹل بتاتا ہوں آپ بیسک خبر کرالی دیگا اپنا ہیلتھ ریپورٹر بیج کے تراؤ سینٹر ڈلی کا جو آئی ایس بی پر ہے سینڈگی رام اکھارے کے سامنے اس کے اندر وہ سیلہ دکھشت نے اس لیے بنایا تھا کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں سب سے جا دا چوٹ سر پہ لگتی ہے ایکسیڈنٹ میں بائک سوار کو دوپایا بانوں پہ اس کے لیے ترانت ان کا علاج ہو سکے اس کے لیے کرا سینٹر بنایا گیا تھا آج اس کرا سینٹر میں جو جروری مسین ہوتی ہے جو اسکین کرتی ہے وہ مسین ہی خراب ہے دوائی کی پرچی مانیجو کو لکھے دے دی جاتی ہے یہ باہر سے مانگا لیجیے بانگا لیجیے بانگا لیجیے بانگا سنٹر بانگا لیجیے بانگا لیجیے ڈلی ویدھان سفا چناف جب ہوگے اس کے باد پھر سا پر بانگا لیجیے پر پر سنگھ مجھے ایک کمنٹ تی این جہاں ساتھ بھی لیجیے دیکھے سیمپل سی کہنے اور سمجھنے کی بات ہماری چرچہ کبھیش آج ED تھی دیکھئے یہ سمیں انت لگ جائے گا ان کی جو گھوٹالوں کی کتھاں ہیں وہ سماپت نامنے بات یہ ہے کہ کارکم کا کچھ کنکلوشن نکلنا چاہیے جلزہ کچھ آدھار ہونا چاہیے اس کا کنکلوشن ہونا چاہیے تو آج کنکلوشن سیدھے سیدھے سے یہ ہے کہ سرکاری سنسطھاؤں کو سنسطھاؤں کو جات کے جنسیوں کو ٹھگا دکھانے سے پیچھے نہیں ہٹ یہ ایروجنس ہے کبھی بھی آدھرس نہیں تکھا تکھا رہا ہے ہم تو کاری کرتا ہم تو کہیں گے ہی کہیں گے لیکن آج ڈلی ہر بچے کی آنکھیں بھی آئنا دکھا رہی ہیں لیکن مجھگوری میں آپ نے بجلی اور پانی اور سڑک پلے جن جن سے وہ بچے پریشان ہوتے ہر بچوں کی آنکھیں آج تیزی سی اگر نہیں سمجھے تو جنتہ ان کو سمجھا دے گی سمیں بہت دور نہیں ہے اور اس لیے سامنے آئے گی آئے گی یہ بھی سچ ہے یہ بھی سچ ہے نشت طور پر نشت طور پر سمجھدان ہے اور لوگتانتر ہے لوگتانتر میں جس کو بہومت ملتا ہے وہ ہی ساشن کرتا ہے لیکن اس کے ساشن چلنے کے دوران اگر ان کی برائیوں کو اجاگر نہ کیا جائے تو یہ بھی سمجھدان کا ایک طرح سے اپمان ہی ہوتا ہے جو آپ کی پارٹی نے بہتر کام کیے وہ میں نے بتائی بھی ہے جہاں جہاں آپ کو جو تبکہ آپ کو پسند کرتا ہے جو آپ کو ووٹ بھی دیتا ہے وہ تبکہ بھی میں نے گنایا لیکن جہاں ارون کر جیوال صاحب یا مادن پارٹی غلط ہے تو وہاں غلط ہے وہاں تو سوال پوچھے جانگی نا سر پوچھے جانتے ہیں میں ایک چیز اس کے پیچھے پریشت مومن پر یہ بھی جاؤں جو یہی سرکاری تنتری یا ای ڈی یا ہو یا جو بھی جن کو بھی سمبن بھیجا بی جے پی میں آ گئے وہ صاف ہو گئے ان پر پھر کوئی کاروائی نہیں ہو چاہے پاوار جی ہو ہوں چاہے سبیندو ازکاری ہوں چاہے اسم کے مکھے منتری ہوں چاہے پچیس ایسے نیتے ہوں گے جیسے ان کے اپنے ہی پارٹی کے یدرپا ہوں یہ سبھی ایدم کلین چیٹ ہیں کہیں اس پر دوبارہ توبارہ نوٹیس نہیں جا رہی ہے جو ہمیں سار نوٹیس گئی پارٹی میں چلے آئے واسنگ مسید میں دھول کے باہر نکل گئے یہ کہ یہ بات ہوئی دوسری بات میں جہاں تھا سرکاری اسکول کا اسی سرکاری اسکول سے جہاں تک کہ بچے پڑھنے نہیں جاتے تھے ان کا انٹرہ اسٹرکچر ٹھیک نہیں تھا آج وہاں سے آئی آئی ٹیئین نکلتے ہیں آئی ای ٹیئین نکلتے ہیں وہاں سے سرکاری اسکول پڑھنے جاتے ہیں جہاں پر چار چار پانچ پانچ چاہزار پر منت جہاں پڑے چیز ہے اس کو سکوڑ کے سرکاری سکول میں جاتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ سرکاری سکول کا بھی دفعہ بہت ہی اچھا ہوئی ہے اور اسی وجہ سے اچھے اچھے گارجین اپنے بچے کو وہاں دیتے ہیں آئی ایٹین نکلتے ہیں اچھے کیٹوگری کے ریجلٹ ہوتا ہے نہیں کہاں سے ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی ایک بات آپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں لیکن اچھے ریجلٹ ہو کے اچھے بدیارتی یہاں سے نکلے ہیں کلاس روم کو سندر بنانا بہت اچھی بات ہے ڈیکس کا رینجمنٹ کرنا بہت اچھی بات ہے بچوں کے بیٹھنے کی کھانے پینے کی ویوستہ کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن وہاں پر سکھشو بھی بہتر ملے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر چھوڑوں کے اندر ڈسری بہتر ہیں ہین بھاونہ کے جو شکار ہو رہے ہیں ان پر بھی آپ کو فوکس کرنا پڑے گا ہاں کرنا پڑے گا روکنا پڑے گا ٹھیک ہے وہ بھی کرنا پڑے گا روکنا پڑے گا سماج میں کہیں بھی ہوتا ہے سرکاری ہو پرائیویٹ اسکول ہو کہیں بھی ہو اس کو روکنا ہی چاہیے چاہے گارڈین سے ہو اسکول کے ٹیچر سے بھی ہو جہاں بھی ہو اس کی کاربائی کرنی چاہیے لیکن جہاں تک شخصہ کا بھی بات کر رہا ہوں ہرے ایک شتر میں اچھے ریجلٹ آ رہے ہیں ان کے سرکاری سکر کے بھی اچھے ریجلٹ آ رہے ہیں مولا کلینکس پر بھی دھیان دے جیے گا تو بہت بہتر رہے گا کیونکہ اب دیکھیں سرکار تو دیکھیں چاروں طرف سے فسی رہی ہے کئی منتری آپ کے جیل میں ہے تو آپ کام کر لیں بہتر تو آج شاید جنتہ آگے ساتھ دے ورنہا پھر تو بھگوان برو سے ہے ساری چیزیں اچھا جہود ہوگا سب ٹھیک ہوگا آروند کے جیوال پہلے اپنے آپ کو بچا لیں اس کے بات دیکھتے ہیں کیا چھوگا کیا چھوگا بچے ہی رہیں گے دلی اب بھی ہے دلی آگے بھی رہے گی دلی کے جنتہ بچنے والے نہیں ہیں بچا نہیں لیں گے ان کے بس میں نہیں ہے وہ بچا پائیں اپنے آپ کو سمویدھان ہے اور وہ جائیں گے ہی جائیں گے یہ درو ہو سکتے ہیں بچے رہیں گے چابو اس میں کوئی توالی جتنا دلی کر سکتے ہیں وہ کر لیں لیکن ان کو آپ کوئی بچا نہیں سکتا سمویدھان سمویدھان ان کو اندر کرے گا ہی کرے گا چاہلے چیزیں آپ سبی کا شرچہ میں شامل ہونے کے لیے تو اروند کے جیوال پر یہ تاریخی تلوار لگتا لٹک رہی ہے فیلحال تو بہانے راستہ بھا چناب کا دی دیا ہے اور گنتر دیوز کا دی دیا ہے آگے کتنی اور بہانے اُلٹا ای ڈی کو نوٹس یا پھر پتر بھیجوائیں یا ارون کے جیوال اس کا انتظار پرحال سے اتنا ہی دیش و دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہی ہے نیوز وارل انڈیا جہاں ملتی ہے آپ کو صحیح خبر جہاں ہوتی ہے آپ کے مطلب کی خبر جہاں ہوتی ہے آپ کی بات تو ایسے ہی تازہ خبروں کے لیے جڑے نیوز وارل انڈیا کے ساتھ اور ابھی ڈاؤنلوڈ کریں نیوز وارل انڈیا نیوز وارل انڈیا نیوز وارل انڈیا